بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل کے ایکن پر لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹس سب سے پہلے مفت میں آپ تک پہنچ سکیں مسٹر بشام کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی تھی اس لڑکی کو دیکھ کر یہ تو وہی لڑکی تھی ان کی بہن کی دوست نا پر ان کی بہن بے کسور ہے اور سامنے کڑی ان کی بیوی کا بھائی کسور وار تم یہاں کیا کار رہی ہو انہیں گراجدار آواز میں پوچھا تھا سات دنیں آئی ہو ساج کا اس نے بغیر ڈرے مسٹر بشام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تھا اچھا یہ ساج تمہیں اتنے سال بعد آیا یا پھر چند پیسوں کے لیے اپنا زمیری بیچ رہی ہو نفرس سے نخفرس سے کہتے انہیں روح مڑا تھا اس کی طرف سے نہیں زمیری تو بہت پہلے چند پیسوں کے لیے بیچ ڈالا تھا آج تو روح کے سکون کا سعودہ کرنے آئی ہوں کہ شاید سکون مل جائے اس نے فیکی ہنسی ہنستے کہا تھا آپ غلط کر رہے ہیں بشام پائی آپ نے کل بھی سچ نہیں سنا تھا نہ سننے کی کوشش کی تھی آپ آج بھی سچ سے نظریں چرا رہے ہیں کہ آپ میں واقعی سچ کا سامنے کرنے کی حیمت نہیں یا پھر آپ بزدل ہیں آج نے سننے پر دونوں ہاتھوں کو بانتے ہوئے کہا تھا یو شاٹ اپ خون پی جاؤں گا میں تمہارا تمہاری حمد کیسی ہوئی میرے سامنے ایسے کھڑا ہونے کی مسٹر بشام نے اپنے سامنے کھڑے آج کو دیکھتے چلاتے ہوئے کہا تھا اور پھر اس کا گریبان پکڑ کا اس کے موں پر گھونسہ مارا تھا اتنا مرضی مار لیں جو مرضی کار لیں آپ میرے بڑے ہیں میں اف تک نہیں کہوں گا مگر ایک بات یاد رکھیے گا یہاں سے سچ سنے بغیر آپ نہیں جا سکتے آشر نے اپنے ہونٹ سے نکلتا ہونٹ صاف کرتے ٹھوس لہجے میں کہا تھا اچھا اور تمہیں ایسے لگتا ہے کہ میں تمہارے اشاروں پر چلوں گا انہیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے نفرہ سے کہا تھا چار سال پہلے والا آشر تو نے کئی نظر ہی نہیں آرہا تھا جو آشر ان کے سامنے کھڑا تھا وہ ایک وجیہ مارت تھا جس کی پرسنلیٹی اس کے الفاظوں کی اکا سکا رہی تھی اور جو سوبر بنانی فاصل سے بال سیٹ کی سوٹ کوٹ میں ان کے سامنے کھڑا تھا آپ کو سننا ہوگا کتنا گناہ اپنے سر پر لیے فکتے رہیں گے اس نے بھی پلک جبکے بغیر کہا تھا ہٹو سامنے سے وہ اس کی بات کو اگنور کرتے اس کی کاندے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دکھلتے آگے بڑھتے آپ ایسے نہیں جا سکتے بشام حقیقہ سے نظریں نہیں چورا سکتے آپ اس بار سارن راستہ روکنے کی کوشش کی تھی ہٹو سامنے سے ورنہ ابھی کے ابھی تین حرف بیج دوں گا تم پر ان نے گرجدار آواز میں کہا تھا اگر کسی انسان کی پرسائی سچائی سامنے لانے کے لیے مجھے ماؤں سے بھی کھلنا پڑا تو میں کھل لوں گی یہ تو پھر زندگی کا سعودہ ہے سارن نے سرد تأثورات سے کہا تھا تم انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا اسے مارنے کے لیے نہیں بشام بھائی آشر نے ان کا ہاتھ راستے میں روک لیا تھا کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ویڈیو سن لیں آشر بھائی پنکی کی دوست نے کہا تھا اور پھر کسی بھی جواب کا انتظار کیے بغیر ویڈیو پلیک کرنے تھی ہاں ٹھیک ہے میں اسے ایسے ٹرپ کل ہوں گی اس کو اس گھر تک لانا میرا کام ہے پھر اگوا اور اس کے بعد اس کو بشام بھائی کے سامنے ظلیل کروانا اور پھر یہ بھی اچھا ہی رہ گا کہ بشام بھائی غصے میں آ کر میرا نکاح آشر سے کروانا دے گا اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا اس ویڈیو ختم ہوتی ہے اس نے دوسری ویڈیو آن کی تھی یار تم لوگ بس بشام بھائی کے سامنے سب کچھ سمپاؤ لینا اگر تم لوگوں کو بلوائیں تو آ کر میرے بے گناہی ثابت کر جاننا یہ ویڈیو بھی ختم ہوئی تھی اس نے ویڈیو ویس نارٹ اون کیا تھا یار وہ تو بھاگ نکلا اب میں پاگل پن کر ڈراما کروں گی تاکہ بشام بھائی کو شاک نہ ہو اور پھر جا وہ واپس آیا تو میری شادی ہو جائے ویس نارٹ ختم ہوا تھا یہ سب کچھ میں نے اس لیے اپنے پاس رکھا تھا تاکہ اگر پنکی مجھے پیسے دینے سے نکار کرے تو میں اسے بلیک میل کرو گی مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ مجھ سے یہ سب اس لیے ریکارڈ کروا رہے کہ کال کو یہ کسی کی بے گناہی کا ثبوت بن کر سامنے آئے گا بشام بھائی میں جس کے لیے یہ سب کھود رہی تھی آج اس کے لیے گواہی دینے میں کھڑی ہوں پلیس مجھے معاف کر دیں میں نے پنکی کی بات مان کر اس کا ساتھ نہ دیکھر بہت کچھ کھویا ہے اب مزید نہیں کھو سکتی میں کچھ شاید یہ ان دونوں بہن بھائیوں کے سبر کا ہی نتجہ ہے کہ آئیے دونوں پاک دمر بنیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور میں رسوائیوں کی دل دل میں دن سے ہی کھڑی ہوں ہوسکت مجھے معاف کر دیجئے گا وہ روتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی جبکہ بشام بے یقینی بنا کھڑا تھا کہ ہاں کچھ نہیں ٹوٹا تھا اور سب سے بڑھ کر اعتبار اور خلوص کی دجیاں اڑی تھی آپ نے ہی بہن کیا تھوں گھات اگوار ہوئے تھے ان کے قدم ڈگ مگایا تھے گرنے کو تھے جب سارا نے آگے بڑھ کر ہاتھ تھام کا سارا دیتی بشام ان کا بازو پکڑ کر انہیں پکڑتے ہوئے سارا نے گرنے سے بچایا تھا بشام بھائی آپ آشر کی آنکھوں میں انسو آیا تھے یہ دیکھ کر کے اس کا بینوئی کامتی ہاتھ جوڑے اس کے سامنے نم آنکھوں سے پل کے جھکائے کھڑا تھا مجھے معاف کر دو آشر سارا میں تم لوگوں کی تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتا مگر وہ آشر کے قدموں گیر گئے تھے روتے ہوئے بشام بھائی نہیں آپ بڑے ہیں میرے آپ یہ سب مت کریں پلیز آشر نے انہیں اپنے قدموں سے اٹھایا تھا ان کے انسو صاف کیے تھے نہیں آشر میں گنے گار ہوں تمہارا تمہاری بہن کا پورے ہسپٹل کے سامنے میں نے اس سے زلیل کیا اور پھر زبردستی شادی بھی کی اور اس کا سبر دیکھو اس نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی ہر ظلم ساہا انہیں بڑھائی آواز میں کہتے سارا قسم نے بھی ہاتھ جڑتے ہیں نہیں بشام یہ سب تقدیر میں لکھا جا چکا تھا مگر اس سب کے باوجود بھی میں نے آپ کو اپنے حق میں برا نہیں جانا آپ بہت اچھے ہیں آپ کو دکھایا گیا آپ نے وہی دکھا سارا نے ان کے انسو کو صاف کرتے کہا تھا بس بشام بھائیں اب مزید نہیں رہو گے آپ ہاں یہ ساتھ چاہے اس انسیڈنٹ نے ہمیں بہت دو خدی ہے مگر یہ بھی ساتھ چاہے کہ اس انسیڈنٹ کی وجہ سے میری بہن کو ایک مضبوط سارا ملا جو میں کبھی چاہ کر بھی ڈونڈ نہیں پاتا اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لکھتے کہا تھا میں وعدہ کرتا ہوں آشر تمہارے عزت نفت جو مجروحی ہے تمہارے ذات پر جو کچھر اچھال لائے اس نے اس کی سزا اس سے لازم ملے گئی کوٹ میں نہیں بھائے گھر کی بیٹی ہے وہ میرے لئے سارا اپی اور پنکی میں کوئی فرق نہیں ہے اور اپنے گھر کی عزتیں کوٹک چیری میں جائیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا میرا دل اس کی طرف سے صاف ہے آپ بھی اسے معاف کر دیں اور ویسے بھی میں بس کچھ دینی جائیں ہوں پھر میں واپس چلا جاؤں گا اس نے نرم لہجے میں کہا تھا نہیں اشر سزا تو اس سے ملے گی اور ہر حال میں ملے گی جہاں تک رہی بات تمہاری تو تم کہیں نہیں جاؤ گے وہیں اسی گھر میں میرے ساتھ رہو گے بشامنا دو ٹوک لہجے میں کہا تھا نہیں بشام بھائی میں چند دنوں سے زیادہ نہیں روک سکو گا میری جاب اور کسی سے وعدہ کیا کہ واپس لوٹ کے آوں گا اس نے سرد سانس کھینٹی کہا تھا وعدہ مگر کس سے اور جاب کی کیا ضرورت ہے میرا بزنس سے سنبھال لو اسے یہ سب تم لوگوں کا ہی ہے نہیں بشام بھائی وہ میرا نہیں آپ کا اور آپ کے بچوں کا ہے اور ہی بات میری تو ہمیشہ سے اپنے خود ہی کچھ کیا اب بھی خود ہی آگے بڑھوں گا انشاءاللہ اس نے ٹھو سلیج میں حتمی فیصلہ سنایا مگر آشر اچھا تو یہ بتاؤ کب کر رہا ہو جنت شادی سارا نے بشام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس کی بات کارتے پوچھا تھا آشر سے بہت جلدہ پی اور آپ کی طرح دعا بھی بہت ایکسیٹیڈ ہے اس لیے شادی کے لیے سارا دن جنت کا سر کھاتی رہتی ہے اس نے مسکلاتے ہوئے کہا تھا یہ جنت آہ دعا کون ہے مسٹر بشام نے حیرہ سے پوچھا تھا جنت آشر کی کلاس میٹ ہے اور دعا اس کے چھوٹی بہن ہے دونوں سٹڈی کے لیے یہاں سے گئی تھی وہاں پھر پیریٹس کے ڈیتھ کے بعد وہیں پر سیٹلڈ ہو گئے اور اب ساتھ سٹڈی بھی کرتی ہیں اور جاب بھی کرتی ہیں میری بہت بار بات ہوئی ہے آشر جنت کو پسند کرتا ہے وہیں جا کر شادی بھی کوئی ضرورت نہیں یہاں نہیں رہنا مات رہو مگر شادی تم یہاں کرو گے ان کو کچھ دنوں کے لیے بلوا لو بس اور اب اس معلومے تمہاری کوئی بات نہیں مانو گا انہوں نے حتمی لحظہ میں کہا تھا مگر بشام بھئی بھو کیسے ٹھیک تو کہہ رہے ہیں بشام بس میں خود جنت سے بات کر لوں گے تم چھوپ رہاں اور چلیں بشام ہم گھر چلیں اب کافی دیر ہو گئے منتحہ کے لیے یہ نہ ہو اس بیچاری کو پینکی نے کچھ کر نہ دیا ہو ایک دم سے منتحہ کا خیال آتے ہی سارا نے پریشانے سے کہا تھا ہاں چلو آشر اور اب پینکی کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں نے سوچ لیا ہے انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا میں ہوتا چلا جاؤں گا بھائی میرا جنہ آپ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا آشر نے تذبذب کا شکار ہوتے کہا تھا کیا ٹھیک ہے کیا گلت یہ تو مجھے ماں سکھاؤ بچہ اور چلو اب اب تو مجھے بھی منتحہ کے لیے بہر نکلے تھے وہ خود سے جاگ لڑتا مومن کو ازاد کر کے خود ریلیکس ہوتا گاڑ میں بیٹھا تھا اور گاڑی ہسپٹل کے راستے پر موڑ دیتے ہیں جانے کیوں مگر اپنے گھسے کے ٹھنڈے ہوتے ہی اسی اب ڈونہ کی فکر ستانے لگی تھی کہ اس نے اسے بروی طرح گیل کر دیا اور یہ بھی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا جو بھی تھا اپنی جگہ پر رہ کر اپنی سوچ کے مطابق اس نے اس کی بہن کا اچھا ہی سوچ چاہو گا اور یہ بھی کہ اس نے شاید کبھی فہا کی آنکھوں میں ہائی سم کے لیے محبت دیکھی ہو گئے جو اسے نظر نہیں آئے اور ڈونہ کو یہ تھوڑی پتہ تھا کہ ہائی سم میرا دشمن ہے بہت گال کر چکے ہو اور سم اس نے سٹرنگ پر ہاتھ مارتے ایک گسے سے کہا تھا پھر ہسپٹل کے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ امرجنسی کی طرح پاگا تھا جب ہی اس نے فہا اور حیاب کو کھڑے دیکھا تھا ایک نرس کے پاس جو اسے بلڈ کا کہہ رہی تھی اب حیاب بھائی بلڈ کا تو ارینج ہی نہیں اس کا کہیں سے اور یہ والی بلڈ کی فارم تو اتنی ریئر ہے کیسے ڈونڈے گئے آپ فہا نے لا چارج کی سکھا تھا میں عرصم سے بات کرتا ہوں اس کا بلڈ گروپ سیم ہے تو نہیں ہے بھائی جو زخم دیتے ہیں ان سے مرم کی توقع نہیں رکھیا کہ میں ایک نظر ڈونڈا کو دھولو دیکھ لوں اس کے بعد ہم ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں شاید وہ خود ارینج کروا دیں کسی سے کہتے وہ امرجنسی روم کی طرح بڑی تھی جہاں ڈونڈا پٹیوں میں جکڑا لیٹا ہوا تھا مگر اس کے ساتھ والے بیڈ پر عرصم کو لیٹا دیکھ کر اس کے ہاتھ میں لگی نیڈل سے بلڈ ڈونڈا کے جسم میں منتقل ہوتا دیکھ وہ اکا بکا رہ گئی تھی وہی نہیں پیچھے سے آتے ہی آپ کے قدم پہ وہیں جم گئے تھے عرصم کو دیکھ کر آگے بڑھنے سے انکاری ہوئے تھے وہ میں آپ کو بتانا بھول گئی آپ کے جاتے ہی ڈونڈر کا انتظام ہو گیا تھا انہیں بتایا کہ یہ پیشنٹ کے بھائی ہیں اور بلڈ دے گئے نرس نے حیران پریشان کھڑی فاہ کو دیکھتے کہا تھا آپ نے ان سے پھر یہ نہیں پوچھا کہ کوئی اپنے بھائی کو موت کے دانے پر چھوڑ کر اس کی زندگی واپس کیسے کھینچ سکتا ہے اس نے نفرہ سے عرصم کی طرف دیکھتے کہا تھا جہاں بھی عہاب نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے اسے مزید کچھ بولنے سے منع کیا تھا سر آپ ایک دم سے اٹھئے گئے مت اور فریش جیوسز کا استعمال کیجئے گئے شہر بلڈ کی ضرورت ختم ہو گئی تھی جہاں بھی نرس نے عرصم کے ہاتھ سے نیڈل نکال کر کٹن رکھتے کہا تھا وہ نفرہ بری نظر اس پر ڈال کر باہر کی طرف بڑی تھی عرصم نے اٹھنا چاہا تھا جہاں بھی زوردار چکراتے لڑکڑا کر بیٹ پر گراتا عرصم ایہاب ایک سیکنڈ میں اس تک پہنچا تھا جبکہ وہ اس کا ہاتھ چٹا کر اب دوبارہ سے خود کو سنبھالتا لڑکڑتا باہر کی طرف بڑھاتا عرصم دیکھو تمہاری کلنیشن ٹھیک نہیں ہے ریسٹ کر لو کچھ دیر پلی ایہاب نے اس کے پیسے چلتے کہا تھا وہ بری طرح پریشان ہو رہا تھا اس کے ڈاگ مکتے قدموں سے مگر تابعہ عرصم مڑا تھا ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا تھا چہرے پر سخت تصورات لیے اور خود لڑکڑتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ ایہاب بھرائی آنکھوں سے اس کے چہرے پر موجود شٹانوں جیسے سکتی وحشت اور درد دے کر دہلا تھا وہ اور رام سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے آج وہ پرپر پلو اور گرین امتصار کے بھاری گھیر در فراک میں ملبوس تھی لائٹ نیچرل میک اپ کے ساتھ اس کی آنکھیں بار بار چھلاک رہی تھی ایک ہی خیال بار بار اس کو دل کو جنجوڑ رہا تھا کہ کہیں دونوں کو کچھ نہ ہو جائے اور کہیں ارسم اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کالے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس ہلے گلے سے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی چلتا میوزک اسے تیش دل آرہا تھا اس کے دل کی دنیا اتھل پتھل ہوئی تھی دل گھبرا رہا تھا اور پھر بھی وہ اپنے خاندان کی عزت کی خطر اتنے پھولے دل میں لیے بیٹھے تھی اور سامنے کھڑی اپنی ماں پر اس سے رشک آرہا تھا جس کی اعلیت اس سے مختلف نہ تھی مگر پھر بھی وہ ایک چٹان بنی صاحب کے سوالوں کا جواب دے رہے تھی کسی کو ارسم کی غیر مجودگی کسی صفائیاں پیش کر رہے تھی تو کسی کو فاہ کی غیر مجودگی کی چہرے پر مسکرار لیے دل میں پریشانی کے طفان لیے وہ اب صاحب سے ہنس ہنس کا مل رہے تھی چلو چلو صاحب جب تک فاہ اور ارسم نہیں آتے تب تک ارہام اور اوشو کو کپل ڈانس ہو جائے وہاں موجود ارہام کی کزان نے کہا تھا اور زبردستی دونوں کو اٹھایا تھا اسٹیج پر لائٹس مدہ موجود تھیں ایک سپارٹ لائٹ نے دونوں پر فوکس کیا تھا تو ہیر میری تو جسم میرا میران جہوں لباس دیرم اس کا ہاتھ ہمیں گول گول گمارہ تھا لاسٹ لیرک لاسٹ لیرکس پر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے طرف کھینچا تھا کیا مسئلہ ہے موہ پر بارہ کیوں باج رہے ہیں ہمارے اتنی قیمتی لماعت بھی تو منہ آنسوں کی نظر کرنے ہیں اس کے کان کا قریب لاب لاتے کمر میں ہاتھ ڈالے سرگوشی نمال لہجے میں کہا تھا ارہام نے جب سے آئی تھی تب سے بے آواز آنسوں سے روئے جا رہی تھی وہ یہ ٹھیک ہے شاید وہ اپنوں سے بچھڑنے پر رو رہی تھی شاید گھر چھڑنے پر ہر لڑکی ایسے ہی روتی مگر اب اس سے چڑھ ہونے لگی تھی اس کے آنسوں سے اس نے کب منع کرتی ہے کہہ کرنا تھا اسے اس کے اپنوں سے ملنے سے قدرتے ہیں ان دونوں کے رشتے میں موجود رنشیں اپنے جگہ مگر وہ اتنا ظالم تو نہیں تھا اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ انشاءالہ اب ہشکیوں سے رونے لگی تھی لرزنے لگی تھی خدا کا خاف روشو سب کیا سوچیں کیا سب کو بتانا ہے تم نے کہ ہاں میں کچھ رنشیں ہیں رونہ باندھ کرو اس کے لرزدے جسم کو دیکھتے تیسے گانے کی دون پر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے انچہ کرتے تیسے گھومتے اس نے التجایہ انداز میں کہا تھا کہ اگر اس کا رونہ سب نے دیکھ لیا تو اس کے کتنی سبکی ہوگی اس کے اس بوریتہ رونے سے اہام پلیز مجھے یہاں سے دور لے جاؤ پلیز مجھے یہاں نہیں رکنا اس میزے کو بند کرو کروا دو تمہیں اللہ کا واسطہ وہ ہشکیوں سے روتے اس کی کمر کے پیچھے دونوں ہاتھوں کو باندھتے اس کے سینے کے ساتھ لگی التجاہ کر رہی تھی اس کی باز ان کا ارہام ایک دم پریشان ہوا تھا بے بسی سے اس کے طرف دیکھا تھا پھر ہاتھ کے شرح سے ڈی جی کو میوزک روکنے کا کہا تھا دوسری ہاتھ سے اس کے انسو صاف کرتے اس کی کمر میں ہاتھ دال لے نرمی سے اسے سٹیج سے اتار کر نیچے لیا تھا کیا ہوا اشوہ تم ٹھیک ہوں مسیر تارک نے پاس آتے پوچھا تھا جی انٹی میں ٹھیک ہوں پوچھا تھا نہیں مہمہ میں ٹھیک ہوں بس کچھ دیر انٹی مہمہ آپ پریشان ماں تو میں لے کر جاتا ہوں اسے اور ہم نے تسلیل دیتے کہا تھا اور پھر اس کا ہاتھ ہمیں بریڈر روم کی طرف بڑھا تھا روم میں لاکر اس نے نرمی سے اسے صوفے پر بٹھایا تھا کیا بات ہے شکو کوئی پریشان نہیں کیا کیوں اتنا پریشان ہو سب ٹھیک تو ہے اس نے اس کی کمر سہلاتے نرمی سے پوچھا تھا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ہم سب بگڑ گیا تباہ ہو گیا سب کی زندگیہ دعو پر لگ گئی سب پریشان ہیں اور ہم یہاں اپنے خوشیے منا رہے ہیں اس نے اپنے ہاتھوں کے گجلے نوز کر فینکتے دونوں ہاتھوں میں سر کو پکڑتے زور زور سے روتے کہا تھا کیا مطلب شکیاء کہہ رہی ہے تم پلیز بتاؤ مجھے ارسانفہ اے آپ سب ٹھیک تو ہیں نا کہاں ہیں وہ کس کی زندگیہ دعو پر ہیں پلیز کچھ تو بتاؤ ارہم نے اس کے ہاتھ اس کے سار سے پیشی اٹھاتے اس کے دونوں بازوں کو مضبوطی سے پکڑتے اس کا رکھ اپنی طرف کرتے پوچھا تھا دونوں کو کچھ نہیں ہوگا اگر وہ مر گیا تو نہیں اس نے خوف سے کہتے ارہم کے سینے میں موہ چھپایا تھا اور لرزنے لگی تھی اشک دونوں کو کیا ہوا ہے کس نے مارا ہے اس کو پلیز ریلیکس ہو کر بتاؤ مجھے اس نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ گھبرات اور اس کا خوف کام ہو سکے ارثمال دونوں کا بری طرح مارا فہا اور ارہم کا نکاح اشارل نے روتے ہوئے پوری بات بتائی تھی ارہم کو کیا اتنا سب کو چھو گیا اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں اس نے اشارل کو خوش سے علاق کرتے کہا تھا بات یہ نہیں ہے بات یہ تھی کہ اگر ماما میری اور تمہاری مہندی پوسٹ پونٹ کرتی تو ہی سب کے گھر والا کو بھی بتانا پڑتا تو ان کو ہم کیا وجہ بتاتے کہ ارثم کی خود سکتا دشمنی کی وجہ سے یہ سب اس کی آنکھوں میں بولتے ہوئے پھر سے نمی تیرتی تھی تو کیا ارثم زویشہ سے محبت نہیں کرتا اور یہ شادی صرف بدلہ ہے اور کچھ نہیں اس کو اپنے دورائے گئے لفظ عجیب لگے تھے کہ وہ ارثم سے اس بات کی توقع فیلحال اس کو نہیں تھی نہ نہیں ہم وہ سب کچھ بدلے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جبکہ میں جانتی ہوں کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ زوشی سے محبت نہیں کرتے ان کی زبان ان کا ساتھ دے رہی تھی اور نہیں ان کا دل پلیز ہم تم پلیز سب ٹھیک کر دو تم جو کہو گے میں کروں گی کبھی شاک نہیں کروں گی کبھی نراض نہیں پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جڑتے ہوں پلیز شش بس کرو یہ سب باتیں کرو یہ سب مات کرو میں پوری کوشی کرتا ہوں پتہ چلاسکوں اکر مجرد کیا ہے پورا اور پلیز نیکس ٹائم ایسے میرے سامنے ہاتھ کبھی مات جوڑنا بہت قیمتی موتی ہو تم میرے لئے اور مجھے تمہارا یہ رونہ گڑ گڑنا بلکل پسند نہیں ہے اس نے اس کے جڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کو لبوں سے چھوٹے کہا تھا اور پھر اسے سینے سے لگایا تھا ہاں ساچ میں سب ٹھیک ہو جائے گا دونوں ٹھیک ہو جائے گا فاہ کی محبت اسے مل جائے گی ارسم گھر آ جائے گا ایک امید لیے دل میں اس نے پوچھا تھا اس سے سب ٹھیک ہو جائے گا قدو بس اب رونہ نہیں میں جا رہا ہوں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اس کے آنسوں کو اگوٹے سے ساہا کرتے اس کی پیشانے پر لاب رکھتے کہا تھا اس نے اور پھر باہر کے طرف قدم بڑھائے تھے تینکیو ہام اس کو باہر کے طرف بڑھتے دیکھ اس نے کہا تھا خیار کھنا اپنا اس نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے کہا تھا اور فلانکیس اس کی طرف چالتے آنکھ وین کرتے باہر کی طرف بڑھا تھا اور وہ پیچھے دل سے مسکرائی تھی اس کی حرکت پر بہتے آنسوں سے سر اب سمجھ نہیں رہے میں نے خود دیکھا مومن کو ہسپٹل کی لابی میں مگر جب تک میں وہاں پہ پہنچا نہیں تھا فہیم نے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو اگر وہ کسی موسیبت میں نہیں ہے تو اس نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا بیری بال نے اپنے کمپنی سہلاتے کہا تھا یہی تو پتہ نہیں کیوں باس مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی ناک کسی طرح مومن والے کڑی ارسم لوگوں سے مل رہی یا پھر مجھے شاکر نہیں پکا یقین ہے مومن آپ کا بھائی ارسم لوگوں سے ملا ہوا ہے اس نے رازدارانہ ترکی سے کہتے اس کے چہرے کے اتاچ ڈاؤ دیکھتے کہا تھا نہیں ہے ایسا نہیں ہے وہ میرا بھائی ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا اس نے اندر پنپتے کسی اندیش کو تھپک کر سلاتے کہا تھا مجھ سے محبت بڑے بڑے کام کروالتی ہے اپنوں کا خونس فید کر رہتی ہے آپ بھی تو اپنی محبت کے لئے اپنے بھائی کے راستے میں آنے سے اسے کہیں کا کہیں پہنچا سکتے ہیں باقی آپ خود سمائیدار ہیں میرا مقصد آپ کو اگاہ کرنا تھا اس نے ایک تیرانہ نگاہ اس پر ڈالتے کچھ گہ لجمیں کہتے بہر کی طرف قدم بڑھائے تھے اس کی باتیں بیر بل کے کنوں میں اس کے بہر جانے کے باوجود گوج نہیں تھی ہاتھ بدا کر غصے سے اس نے ٹیبل اپ پڑا کافی کپ نیچے فینکا تھا بہر کھڑے فہیم نے زور دور کہہ کر گا تھا کپ ٹوٹنر کی آواز پر کیا فہیم بھی بیر بل کو ڈبل کراس کرنے کی کوشی کر رہا ہے یا وہ بھی کسی سے ملا ہوا ہے خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے اپڈیو سب سے پہلے ملس کے خدا حافظ